اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن رمح لیس بن سعد ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گر گیا وہ اس کی تلاش میں پیچھے رہ گئیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو بیٹھنا پڑا اس پر اللہ تعالی نے تیمم کی اجازت نازل فرمائی فرماتے ہیں ہم نے اس روز کندھوں تک مساح کیا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہا مجھے کیا علم تھا کہ تم اتنی برکت والی ہو محمد بن عمر آدانی صفیان بن عییناہ عمرو زہری عبید اللہ بن عبداللہ عبداللہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کندھوں تک تیمم کیا یعقوب بن حمید بن قاسب عبدالعزیز بن ابی حازم ابو اسحاق حروی اسماعیل بن جعفر علا ان کے والد حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لئے زمین کو مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا چند جگہوں کا استثناء کر کے ابو بکر بن ابی شعباہ ابو اسامہ حشام قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اسماع سے ہار پھاریاتاً لیا وہ گم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ڈھونڈنے کے لئے کچھ لوگوں کو بھیجا اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا پانی تھا نہیں اس لئے انہوں نے بغیر وضو نماز پڑھ لی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ شکایت پیش کی اس پر آیت تیمم نازل ہوئی تو اسید بن حضیر حائشہ سے کہنے لگے اللہ تمہیں بہت بدلہ عطا فرمائے اللہ کی قسم جب بھی تم پر کوئی پریشانی آئی اللہ نے تمہیں اس میں راہ نکال دی اور اہل اسلام کے لیے اس میں برکت فرما دی محمد بن بشار محمد بن جعفر شعب حکم زر سعید بن عبد الرحمن بن عبزی حضرت عبد الرحمن بن عبزی فرماتے ہیں کہ ایک شخص عمر بن خطاب کے پاس آیا اور کہا میں جنبی ہو گیا اور پانی نہیں مل رہا تو عمر نے فرمایا نماز مت پڑھو تو عمار بن یاسر نے کہا امیر المؤمنین آپ کو یاد نہیں کہ میں اور آپ ایک سریاہ میں تھے کہ جنبی ہو گئے اور پانی نہ ملا تو آپ نے نماز نہیں پڑھی اور میں نے متی میں لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی پھر جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اس کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا تمہارے لیے اتنا کافی تھا اور آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر لگائے پھر ان پر پھونک ماری اور ان کو چہراہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا عثمان بن ابی شعباہ حمید بن عبد الرحمن ابن ابی لیلا حضرت حکم اور سلمہ بن کوہیل نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے تیمم کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حضرت عمار کو یوں کرنے کا حکم دیا اور اپنے ہاتھ زمین پر لگائے پھر ان کو جھاڑا اور چہراہ پر پھیر لی حکم کہتے ہیں کہ ہاتھوں پر بھی پھیرا اور سلم کہتے ہیں کہ کوہنیوں پر بھی پھیرا لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی ساتھ تیمم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اہل اسلام کو حکم دیا انہوں نے اپنی ہتھیلیاں مٹی پر لگائیں اور کچھ مٹی بھی نہ اٹھائی اور اپنے چہروں پر ایک مرتبہ ہاتھ پھیرا پھر دوسری مرتبہ اپنے ہاتھ مٹی پر لگائے اور بازوں پر مساح کیا حشام بن امار عبد المجید بن ابی حبیب بن ابی قشرین اوزاغی عطا بن ابی رباح حضرت ابن اباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک شخص کے سر میں زخم ہو گیا پھر اس کو احتلام ہو گیا تو اس نے نہا لیا وہ اس وجہ سے مر گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا اللہ انہیں مارے کیا جاہل کا علاج یہ نہ تھا کہ کسی عالم سے پوچھ لیتا عطا کہتے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش وہ اپنا جسم دھولتا اور سر میں جہاں زخم لگا تھا وہ جگاہ چھوڑ دیتا ابو بکر بن ابی شہباہ علی بن محمد وقیع عمش سالم بن ابی جعد قریب مولا ابن عباس ابن عباس ام المؤمنین حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے غسل کا پانی رکھا آپ نے غسل جنابت کیا چنانچہ آپ نے بائیں ہاتھ دھوئے پھر سطر پر پانی ڈالا پھر اپنا ہاتھ زمین پر رگڑا پھر تین مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا چہراہ دھویا اور تین بار بازو دھوئے پھر باقی جسم پر پانی بہایا پھر اس جگہ بہایا سے ہٹ گئے اور پھر پاند ہوئے محمد بن عبد المالک بن عبی شوارب عبدالواحد بن زیاد صدقہ بن سعید حانافی حضرت جمع بن عمیر تیمی کہتے ہیں کہ میں اپنی بھوپی اور خالاہ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا ہم نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم گسل جنابت کیسے کرتے تھے فرمانے لگیں تین مرتبہ ہاتھوں پر پانی ڈالتے پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر تین مرتبہ سر دھوتے پھر جسم پر پانی بہاتے پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ہم تو اپنا سر پانچ مرتبہ دھوتی چوٹیوں کی وجاہ سے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو الاحوث ابو اسحاق سلیمان بن سرد حضرت جبیر بن متقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی موجودگی میں گسل جنابت کے متعلق مختلف باتیں کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالتا ہوں ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد وقیع ابو قریب ابن فزیل فزل بن مرزوق قطیہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا فرمایا تین بار پانی ڈالا کرو اس نے عرض کیا میرے بال بہت زیادہ ہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے بال مقدار میں تم سے زیادہ تھے اور تمہارے بالوں سے زیادہ حصاف سترے تھے ابو بکر بن ابی شیباہ حفظ بن غیاس جعفر بن محمد محمد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ رسول علیہ و علیہ وسلم ہم سرد علاقہ میں رہتے ہیں تو غسل جنابت کیسے کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے سر پر تین لپ پانی ڈالتا ہوں ابو بکر بن ابی شیباہ ابو خالد احمر ابن اجلان سعید بن ابی سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرد نے پوچھا کہ جنابت کی حالت میں اپنے سر پر کتنا پانی ڈالو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر پر تین لپ پانی ڈالتے تھے اس مرد نے عرض کیا میرے بال لمبے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال تم سے زیادہ گھنے اور صاف ستھرے تھے ابو بکر بن ابی شیباہ عبداللہ بن عامر بن زراراہ اسماعیل بن موسیٰ سودی شریک ابو اسحاق اسود حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے ابو بکر بن ابی شیباہ شریک حریس شعبی مسروق حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت کر کے مجھ سے حرارت حاصل کرتے قبل عزی کہ میں غسل کروں محمد بن صباح ابو بکر بن عیاش عمش ابو اسحاق اسود حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوئے پھر سو گئے اور پانی چھوا تک بھی نہیں حتی کہ اس کے بعد اٹھے اور غسل کیا ابو بکر بن ابی شیباه ابو احوص ابو اسحاق اسود حضرت آئیشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اپنی اہلیہ سے صحبت کرنی ہوتی تو صحبت کر لیتے پھر اسی حالت میں پانی چھوئے بغیر ہی سو جاتے علی میں پانی چھوئے بغیر ہی سو گئے امام صفیان کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے یہ حدیث ذکر کی تو اسماعیل نے مجھے کہا اے جوان اس حدیث کو کسی چیز سے مضبوط کرنا چاہیے محمد بن رماح مصری لیس بن سعد زہری ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت جنابت اگر سونا چاہتے تو نماز والا وضو کر لیتے نصر بن علی جہزمی عبد الاعلا عبید اللہ بن عمر نافع ابن عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کیا ہم سے ایک جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے ارشاد فرمایا جی جب کہ وضو کر لے ابو مروان عثمانی محمد بن عثمان عبد العزیز بن محمد یزید بن عبداللہ بن حاد عبداللہ بن خباب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رات میں جنبی ہو گئے ان کا سونے کا ارادہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وضو کر کے سو جائیں محمد بن عبد المالک بن عبی شوارب عبد الواحد بن زیاد قاسم احول ابو متوکل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس آئے پھر دوبارہ آنا چاہے تو وضو کر لے محمد بن مسنہ عبد الرحمن بن مہدی ابو احمد عثمان معمر قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج کے پاس ایک ہی غسل سے گئے اپنی تمام ازواج متحارات سے صحبت کر کے ایک ہی غسل کیا اسحاق بن منصور عبد السمد حماد عبد الرحمن بن ابی رافع سلامی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج کے پاس گئے اور ہر ایک کے ہاں نہائے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی غسل کر لیتے فرمایا اس میں زیادہ پاکیزگی نفاست اور طہارت ہے ابو بکر بن ابی شیباہ ابن علیہ غندر وقیع شعباہ حکم ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت جنابت اگر کھانا چاہتے تو فضو کر لیتے محمد بن عمر بن حیاج اسماعیل بن صبیح ابو عویس شراح بیل بن سعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کیا جنبی سو سکتا ہے یا کھا پی سکتا ہے فرمایا جی ہاں جبکہ نماز کا وضو کر لے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعب عمر بن مراہ حضرت عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی بن عبی طالب کرم اللہ وجہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلا میں جاتے اور قضاء حاجت کے بعد تشریف لاتے ہمارے ساتھ روٹی گوشت کھاتے اور قرآن پڑھتے اور جنابت کے قلاوہ کوئی چیز آپ کو تلاوت قرآن سے مانع نہ ہوتی حشام بن عمار اسماعیل بن عیاش موسیٰ بن اقباح نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنبی اور حائزہ قرآن کی تلاوت نہ کریں ابو ابو حسن ابو حاتم حشام بن عمار اسماعیل بن عیاش موسیٰ بن اقباح نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنبی اور حائزہ تھوڑا قرآن بھی نہ پڑھیں نصر بن علی جہزمی حارس بن وجیح مالک بن دینار محمد بن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہے اس لئے بال دھوو اور خال کو خوب صاف کرو حشام بن عمار یہیہ بن حمزہ اتباہ بن ابی حکیم طلحاہ بن نافع حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ آگئے حیو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور امانت ادا کرنا درمیانی اوقات کے لئے کفارہ ہے میں نے عرض کی امانت کو ادا کرنا کیا ہے فرمایا غسل جنابت کیونکہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے ابو بکر بن ابی شیباہ اسود بن عامر حماد بن سلمہ قطاع بن سائب زازان حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ آہو علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جس نے اپنے جسم میں ایک بال کے برابر بھی جنابت چھوڑ دی اسے دھویا نہیں تو زخم اس کے ساتھ یہ یہ ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں اسی لیے میں اپنے بالوں کا دشمن ہو گیا اور آپ بال کٹوا دیا کرتے تھے ابو بکر بن ابی شیپاہ علی بن محمد وقیع حشام بن قرواہ قرواہ زینب بنت ام سلمہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور پوچھا کہ اگر عورت خواب میں وہی دیکھے جو مرد دیکھتا ہے فرمایا جی عورت اگر دیکھے اور اسے انزال ہو تو اس پر غسل لازم ہے میں نے کہا تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا عورتوں کو بھی خواب نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا دائیں ہاتھ خاک آلود ہو عریب ہو لی عورت تو بچہ عورت کے مشابہ کیسے ہو جاتا ہے محمد بن مسنہ ابن ابی عدی عبد الاعلا سعید بن ابی عرباہ قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ ام سلیم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عورت اگر ایسا دیکھے اور اسے انزال ہو تو اس پر غسل لازم ہے اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عجز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہوتا بھی ہے فرمایا جی مرد کا پانی گاڑھا سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا زرد ہوتا ہے پھر ان میں سے جو پہلے آجائے یا غالب آجائے پچاہ اس کے مشابہ ہو جاتا ہے ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد وقیع سفیان علی بن زید سعید بن مسیب حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے پوچھا کہ عورت خواب میں اگر وہی دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اس پر غسل لازم نہیں اللہ یہ کہ انزال ہو جائے جس طرح مرد پر بھی غسل لازم نہیں اللہ یہ کہ انزال ہو جائے ابو بکر بن ابی شیباہ سفیان بن عیناہ ایوب بن موسیٰ سعید بن ابی سعید مقبوری عبداللہ بن رافع حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عورت ہوں اپنے سر کی مینڈیاں مضبوط باندھتی ہوں تو گسل جنابت کے لیے کھول دیا کروں فرمایا تمہارے لیے تین بار پانی ڈالنا کافی ہے پھر اپنے باقی بدن پر پانی ڈال کر پاک ہو جاؤ گی ابو بکر بن ابی شیباہ اسماعیل بن علیہ عیوب ابو زبیر عبید اللہ بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کو نہاتے وقت بال کھولنے کا کہتے ہیں تو فرمانے لگیں تعجب ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ عورتوں کو سر منڈانے کا کیوں نہیں کہہ دیتے بلا شباہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برطن سے غسل کرتے میں اپنے سر پر تین مرتبہ سے زیادہ پانی نہ ڈالتی احمد بن قیسہ حرملاہ بن یحیہ مصری ابن وحب عمرو بن حارس بکیر بن عبداللہ بن عشج ابو سائب مولا حشام زہراہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی بحالت جنابت پہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے اس پر حضرت ابو سائب نے عرض کیا اے ابو حریرہ پھر وہ کیا طریق اختیار کرے فرمایا اس میں سے پانی الگ نکال لے ابو بکر بن ابی شیباه محمد بن بشار غندر محمد بن جعفر شعباه حکم زکوان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انساری کے پاس سے گزرے آپ نے ان کو بلوایا وہ حاضر ہوئے تو سر سے پانی ٹپک رہا تھا فرمایا شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا عرض کی جی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب تم جلدی میں پڑو اور انزال سے قبل جماع موقوف کر دو یا جماع کرو اور تمہیں انزال نہ ہو تو تم پر غسل لازم نہیں وضو ضروری ہے محمد بن سباح سفیان بن قییناح عمرو بن دینار ابن سائب عبد الرحمن بن سعاد حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی پانی سے ہے علی بن محمد تنافسی عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی ولید بن مسلم اوزاعی عبد الرحمن بن قاسم قاسم بن محمد ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان فرماتی ہے کہ جب دو خطن باہم مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے مجھے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی صورت پیش آئی تو ہم نے غسل کیا محمد بن بشار عثمان بن عمر یونس زہری سہیل بن سعد ساعیدی حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ یہ رخصت ابتدائے اسلام میں تھی پھر بعد ہمیں غسل کا حکم دیا گیا ابو بکر بن ابی شیباہ فضل بن دکین حشام دستوائی قطاداہ حسن ابو رافع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جب مرد عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھے پھر اس سے صحبت کرے تو غسل واجب ہو جائے گا ابو بکر بن ابی شیباہ ابو مقاویہ حجاج حضرت عبداللہ بن عمر بن شعیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جب دو خط نا مل جائیں اور حشفاہ سپاری غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو گیا عبداللہ قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی نیند سے بیدار ہو اور تری دیکھے اور اسے یہ خیال نہ ہو کہ اسے احتلام ہو یعنی خواب دیکھنا یاد نہ ہو تو غسل کرے اور جب اسے یہ خیال آئے کہ اسے احتلام ہوا اور تری نہ دیکھے تو اس پر غسل نہیں ہے عباس بن عبدالعظیم عنبری ابو حفظ عمرو بن علی فلاس مجاہد بن موسی عبدالرحمن بن مہدی یعیی بن ولید محل بن قلیفہ حضرت ابو سمح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا خادم تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب نہانے کا ارادہ فرماتے تو فرماتے میری طرف پشت کر لو میں آپ کی طرف پشت کر لیتا اور کپڑا پھیلا کر آپ سلی اللہ وآلہ 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 سفیان وآلہ 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 حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 روک کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ابو بکر بن ابی شعباہ ابو اسامہ ادریس عوضی ان کے والد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو حاجت ہو تو نماز کے لئے کھڑانا ہو محمد بن مصفہ حمسی بقیہ حبیب بن سوالح ابو حیئی حضرت صوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان پیشاب پاخانہ روک کر نماز کے لئے کھڑانا ہو یہاں تک کہ اس بوجھ سے طبیعت حل کی ہو جائے یعنی حاجت سے فارغ ہو جائے محمد بن رمح لیس بن سعد یزید بن ابی حبیب بکیر بن عبداللہ منزر بن مغیراہ عرواہ بن زبیر حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور خون جاری رہنے کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے پس تو دیکھتی رہ جب تیرے حیض کے دن آئیں تو نماز موقوف کر دے جب ایام حیض گزر جائیں تو پاکی حاصل کر نہا لے پھر اگلے حیض تک نماز پڑھتی رہ عبداللہ بن جراح حماد بن زید ابو بکر بن عبی شعباہ علی بن محمد وقیع حشام بن عرواہ عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت حبیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک عورت ہوں استخاصہ ہمیں گرفتار پاک نہیں ہوتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں فرمایا نہیں یہ تو رگ کا خون ہے حیض نہیں ہے اس لیے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دو اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو نہا کر نماز شروع کر دو محمد بن یحیہ عبد الرزاق ابن جریج عبداللہ بن محمد بن عقیل ابراہیم بن محمد بن طلحاہ عمر بن طلحاہ حضرت ام حبیبہ بنت جہش فرماتی ہیں کہ مجھے زیادہ اور طویل خون آتا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوتی تاکہ حالت بتا کر حکم معلوم کروں فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ہمشیراہ ام المؤمنین حضرت زینب کے ہاں موجود پایا میں نے عرض کیا مجھے آپ سے کوئی کام ہے فرمایا ارے بتا کیا کام ہے میں نے عرض کیا مجھے بہت سے زیادہ استقاضہ آتا ہے اور یہ مجھے نماز روزہ سے مانع ہے آپ مجھے اس دوران کیا حکم دیتے ہیں فرمایا میں تمہیں گدی رکھنے کا مشورہ دیتا ہوں اس سے خون رک جائے گا میں نے عرض کیا اس سے بہت زیادہ ہے پھر اس کے بعد شریک کی طرح ذکر کیا ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد ابو اسامہ عبید اللہ بن عمر نافع سلیمان بن یسار حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ 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 محبوب کر دو ابو بکر کی روایت میں ہے مہینے میں حیز کے دنوں کی بقدر نماز موقوف کر دے پھر نہا لے اور لنگوٹ کس لے اور نماز پڑھ لے علی بن محمد ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع آمش حبیب بن ابی ثابت قرواہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بن تیح بیش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے استحاضا اتنا آتا ہے کہ پاک ہی نہیں ہوتی تو کیا میں نماز موقوف کر دوں آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ تو رگ خون ہے حیض نہیں صرف حیض کے دنوں میں نماز سے بچو پھر غسل کر لو اس کے بعد ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو اگرچہ خون چٹائی پر ٹپکے ابو ابو بکر بن ابی شہباہ اسماقیل بن موسیٰ شریک ابو یقزان حضرت قدی بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا مستحاذا حیض کے دنوں میں نماز موقوف کرے پھر گسل کرے اور ہر نماز کے لیے وضو کرے اور روزا رکھے نماز پڑھے محمد بن یحیہ ابو مقیراہ اوزاعی زہری قرواہ بن زبیر امراہ بنت عبد الرحمن ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اہلیاہ ام حبیبہ بنت جہش کو سات سال تک استحاذا جاری رہا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اس کی شکایت کی تھی آپ نے فرمایا یہ حیض نہیں ہے یہ تو رگ کا خون ہے جب حیض آئے یعنی حیض کے دن آئیں تو نماز موقوف کر دو اور جب حیض ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور وضوح کرو حضرت آئیشا فرماتی ہے کہ وہ ہر نماز کے لئے غسل کرتی پھر نماز ادا کرتی اور وہ اپنی ہمشیرہ امی المؤمنین حضرت زینب بنت جہش کے ایک لگن میں بیٹھ جاتی حتی کہ خون کی سرخی پانی پر غالب آ جاتی ابو بکر بن ابی شیباہ یزید بن حارون شریک عبداللہ بن محمد بن عقیل ابراہیم بن محمد طلحاہ عمران بن طلحاہ حضرت حمناہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ان کو استخاذ حجاری ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ مجھے بے وقت سخت زیادہ حیض آتا ہے آپ نے ان سے فرمایا گدی رکھ لو عرض کرنے لگیں کہ اس سے بہت زیادہ ہے وہ تو بہت بہتا ہے فرمایا لنگوٹ کس لے اور اللہ کو جیسے معلوم ہے اس کے موافق چھے سات روز ہر ماہ ہمیں حیض شمار کر کے پھر گسل کر لے اور نماز پڑھ اور 23 یا 24 روز رکھ اور زہر تاقیر سے اور عثر جلدی سے پڑھ اور ان دونوں کے لئے ایک گسل کر لے اور مغرب تاقیر سے اور عشاء جلدی سے پڑھ اور ان دونوں کے لئے ایک غسل کر اور دونوں صورتوں میں یہ صورت مجھے زیادہ پسند ہے محمد بن بشار یحیاء بن سعید عبد الرحمن بن مہدی سفیان ثابت بن حرمز ابو مقدام عدی بن دینار حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے دریافت کیا کہ حیض کا خون کپڑے پر لگ جائے تو فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے دھو ڈالو اور کھرچ ڈالو گو پسلی کی ہڈی کے ساتھ قاسم قاسم ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم میں کسی عورت کو حیض آتا پھر پاکی کے وقت وہ کپڑے سے خون کو رگڑ کر اتارتی پھر اسے دھوتی اور اپنے سارے بدن پر پانی بہا کر اسی میں نماز شروع کر دیتی ابو بکر بن ابی شیباح علی بن مصحر سعید بن ابی عروباہ قطاداہ معاذاہ قدویہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے ایک عورت نے پوچھا کیا حائزہ ایام حیض کی نمازوں کی قضا کرے حضرت عائشہ رضی رضی اللہ تعالی انہا نے اس سے کہا کیا تو حروریہ ہے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس ہمیں حیض عطا پھر ہم پاک ہوتی آپ نے ہمیں نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا ابو بکر بن ابی شیباہ ابو الاحوث ابو اسحاق بہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مجھے فرمایا مسجد سے مجھے چٹائی دے دو میں نے عرض کیا میں حائضہ ہوں فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد وقیع حشام بن عرواہ عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم بحالت اعتقاف اپنا سر مبارک میرے قریب کرتے درآن حالانکہ میں حائضہ ہوتی تو میں آپ کا سر مبارک دھوتی اور کنگھی کرتی محمد بن یحیہ عبد الرزاق سفیان منصور بن صفیہ صفیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں حائضہ ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنا سر میری گود میں رکھ کر قرآن کی تلاوت فرماتے عبداللہ بن جراح ابو احوص عبدال کریم ابو سلمہ یحیہ بن خلف عبدال اعلا محمد بن اسحاق ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن مسحر شیبانی عبدالرحمن بن اسود اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ازواج میں کوئی حائزہ ہوتی تو حیض کی شدت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اسے ازار باندھنے کا حکم دے دیتے پھر اس کو اپنے ساتھ لٹا لیتے اور تم میں سے کون ہے جسے اپنے نفس پر اتنا قابو ہو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو اپنے نفس پر قابو تھا اس لیے جس میں قابو نہ ہو وہ ایسا بھی نہ کرے مبادہ جماع میں مبتلا ہو جائے ابو بکر بن ابی شیباہ جریر منصور ابراہیم اسود حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم ازواج متحرات میں سے جب کوئی حائزہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اسے ازار باندھنے کا حکم دیتے پھر اس کے ساتھ لیٹ جاتے ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن بشر محمد بن عمر ابو سلمہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ مجھے وہی حیز محسوس ہوا جو عورتوں کو ہوتا ہے فرمایا آدم کی بیٹیوں کے مقدر میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہے ام ام سلمہ فرماتی ہیں میں جلدی سے گئی اپنے آپ کو درست کیا اور واپس آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا میرے ساتھ لحاف میں آ جاؤ فرماتی ہیں میں آپ کے ساتھ لحاف میں ہو گئی خلیل بن عمر ابن سلمہ محمد بن اسحاق یزید بن ابی حبیب سوید بن قیس معاویہ بن خدیج حضرت معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ہمشیرا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حیض میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسے رہتی تھی فرمانے لگیں ہم میں سے ایک حیض کے شروع جوش کی حالت میں آدھی رات تک تہبند باندھ لیتی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لیٹ جاتی ابو بکر بن ابی شعباہ علی بن محمد وقیع حماد بن سلمہ حکیم اسرم ابو تمیمہ حجیمی حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حائزہ کے پاس جائے یا عورت کے پیچھے کی راہ سے یا کاہن کے پاس جا کر اس کی تصدیق کرے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترے ہوئے دین کا انکار کیا محمد بن بشار یعیہ بن سعید محمد بن جعفر ابن ابی عدی شعبہ حکم عبد الحمید مقسم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی کے ساتھ بحالت حیض صحبت کرنے والے کے متعلق فرمایا ایک دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے ابو بکر ابو بکر ابی شعباہ علی بن محمد وقیع حشام بن قرواہ قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا در آن حالے کے وہ حائزہ تھی کہ بال کھول کر نہانا محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ ابراہیم بن مہاجر صفیہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عصمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غسل حیض کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا تم میں ایک پانی اور بیری کے پتے لے اور خوب اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرے پھر اپنے سر پر پانی ڈال کر اچھی طرح ملے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے پھر اپنے بدن پر پانی بہائے پھر مشک لگا ہوا چمڑے تک پانی رسول جائے پھر پھر باقی بدن پر پانی ڈال لے آئیشہ فرماتی ہیں کہ انساری کی عورتیں کیا خوب عورتیں ہیں انہیں طابعی حیاء دین کی سمجھ اور فقہ حاصل کرنے میں مانع نہ ہوئی محمد بن بشار محمد بن جعفر شعب مقدام بن شریح بن حانی شریح بن حانی ام المؤمنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ میں بحالت حیض حڈی چھوستی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حڈی لے لیتے اور وہیں موح لگاتے جہاں میرا موح تھا اور پانی پیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی لے کر وہیں سے پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا حالانکہ میں حائزہ ہوتی تھی محمد بن یاہیہ ابو الولید حماد بن سلمہ ثابت حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہودی نہ حائزہ کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھتے اور نہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرمائیے وہ گندگی ہے اس لیے عورتوں سے جدا رہو حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحبت کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہو ابو ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن یاہیہ ابو نعیم ابن ابی غنیہ ابو الخطاب حجاری مخلوج دوہلی جسراہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد کے سہن میں تشریف لائے اور با آواز بلند فرمایا مسجد حلال نہیں یعنی ایسی حالت میں مسجد میں آنا جنبی اور حائزہ کے لئے محمد بن یاہیہ عبید اللہ بن موسی شیبان نحوی یاہیہ بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت پاکی کے بعد وہ رنگ دیکھے جو اسے شک میں ڈالے کہ حیز ہے یا نہیں فرمایا یہ ایک رگ یا کئی رگوں کا خون ہے محمد بن یاہیہ فرماتے ہیں کہ پاکی کے بعد کا مطلب ہے کہ حیز سے پاک ہو کر غسل کرنے کے بعد محمد بن یاہیہ عبد الرزاق معمر عیوب ابن سیرین حضرت ام قطیہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں ہم زرد اور گدل رنگ کو کچھ بھی شمار نہ کرتے تھے یعنی حیز نہ سمجھتے تھے نصر بن علی جہزمی شجاع بن ولید علی بن عبد الاعلا ابو سہل مساح از دیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے عہد مبارک میں نفاس والی عورت زیادہ سے زیادہ چالیس روز بیٹھتی اور چھائیوں کی وجہ سے ہم چہرے پر ورس نامی گھاس کی مالش کرتی تھی عبداللہ بن سعید محاریبی سلام بن سلیم یا سلم عبدالحسن کے گمان کے مطابق یہ عبدالعحوص ہیں حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نفاس والی عورت کے لئے چالیس یوم مقرر فرمائے اللہ یہ کہ وہ اس سے پہلے پاکی دیکھے عبداللہ بن جراح عبدال احوص عبدال کریم مقسم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بحالت حیز بیوی سے صحبت کر بیٹھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نصف اشرفی صدقہ کرنے کا حکم فرماتے ابو بشر بکر بن خلف عبدالرحمن بن مہدی مقاویہ بن سوالح حلاء بن حارس حرام بن حکیم حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حائز کے ساتھ کھانے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا حائز کے ساتھ مل کر کھا سکتے ہو ابو بکر بن ابی شعباہ وقیع طلح بن یاہیہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطباہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے میں آپ کے پہلو میں ہوتی میرے اوپر ایک چادر ہوتی اس کا کچھ حصہ آپ پر بھی ہوتا سحل بن ابی سحل سفیان بن عییناہ شیبانی عبداللہ بن شداد امی المؤمنین حضرت میموناہ سے روایت ہے کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑ کر نماز پڑھی اس کا کچھ حصہ مجھ پر بھی تھا حالانکہ میں حائزہ تھی ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد وقیع سفیان عبدالکریم عمرو بن سعید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان کی ایک باندی چھپ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پالغ ہو گئی ہے حرز کیا جی آپ نے اپنی پگڑی میں سے پھاڑ کر ان کو دیا اور فرمایا دو پتاہ کے طور پر استعمال کر لو محمد بن یحیہ ابو الولید ابو نعمان حمد بن سلمہ قطاداہ محمد بن سیرین صفیہ بنت حارس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی بالغ عورت کی نماز بغیر دو پتاہ کے قبول نہیں فرماتے محمد بن یحیہ حجاج یزید بن ابراہیم ایوب حضرت معاذہ فرماتی ہے کہ ایک عورت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا حائزہ مہدی لگا سکتی ہے فرمانے لگیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مہدی لگاتی تھیں آپ ہمیں اس سے منع نہ فرماتے تھے محمد بن عبان بلخی عبد الرزاق اسرائیل عمرو بن خالد زید بن علی حضرت علی بن عبی طالب کرم اللہ و جہو فرماتے ہیں کہ میرا ایک پہنچا ٹوٹ گیا تو پلستر کروا لیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پٹی پر مساح کرنے کا حکم دیا علی بن محمد وقیع حمد بن سلمہ محمد بن زیاد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندے پر اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کا لعاب بہ کر آپ کو لگ رہا ہے سوید بن سعید سفیان بن عیینا مسعر محمد بن عثمان بن کراما ابو اساما مسعر عبد الجبار بن وائل حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ بہو علیہ و علیہ و سلم کو دیکھا آپ کے پاس ڈول لیا گیا آپ نے کلی کے لیے اس میں سے پانی لیا اور ڈول میں ہی کلی کی کسطوری کی مانند یا اس سے بھی نفیس خوشبو تھی اور ڈول سے باہر ناک سن کی ابو مروان ابراہیم بن سعد زہری حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد تھا کہ النبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان کے کونے کے ڈول میں کلی کی تھی ابو بکر بن ابی شیباہ زید بن حباب زحاق بن عثمان زید بن اسلم عبد الرحمن بن ابی سعید خدری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت دوسری عورت کا سطر بھی نہ دیکھے اور ایک مرد دوسرے مرد کا سطر نہ دیکھے یعنی سنف مخالف ہی نہیں سنف مشترکاہ بھی احتیاط بہتر صورت لازم ہے مخالف ابو بکر صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے سطر پر نگاہ نہ ڈالی ابو بکر بن ابی شیباہ اسحاق بن منصور یزید بن حارون مسلم بن سعید ابو علی رحبی اکریماح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و نے غسل جنابت کیا پھر ایک خوشک نشان دیکھا جہاں پانی نہیں پہنچا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے اپنے بال دبائے اور اس خوشک رہ جانے والی جگاہ کو تر کر دیا سوید بن سعید ابو الاحوث محمد بن عبید اللہ حسن بن سعد سعد حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک مرد نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے غسل جنابت کر کے نماز سباہ ادا کی پھر دن کی روشنی ہوئی تو دیکھا کہ ناخن کے بقدر جگاہ کو پانی نہیں لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اگر تم وہاں اپنا ہاتھ پھیر دیتے تو تمہارے لئے کافی ہو جاتا حرملاہ بن یاہیہ عبداللہ بن وحب جریر بن حازم قطاداہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرد نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس وضو کر کے آیا اور اس نے ناخن برابر جگاہ چھوڑ دی جہاں پانی نہیں پہنچا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس سے فرمایا واپس جاؤ خوب امدگی سے وضو کرو حرملاہ بن یاہیہ ابن وحب ابن حمید زید بن حباب ابن لہیعہ ابو زبیر جابر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک مرد کو دیکھا کہ اس نے وضو کیا اور پاؤں میں ناخن کے برابر جگاہ چھوڑ دی تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اسے وضو اور نماز دہرانے کا حکم دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ واپس چلا گیا اور اس نے وضو کر کے نماز دہرائی موسیقی موسیقی